السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو گائیز ہم لوگ ابھی تک تین یا چار لیکچر جو سیکونس سے پڑھا کریں جو بھی میں اپلوڈ کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سٹوری لیڈ کرے ایک دوسرے کے ساتھ تو سیکونس سے پڑھا کریں ابھی ہم جو پڑھیں گے وہ ہے پلمونری ریہابلیٹیشن پلمونری ریہابلیٹیشن جو ہے نام سے پتا چل رہا ہے کہ کوئی بندہ جس کو پلمونری کوئی ایشو ہوا تھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ ہسپیٹلائزد ہو کر آیا ہے مطلب most probably ہسپیٹلائزیشن کے بعد یہ آپ ریہاب پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کو کوئی پلمونری ایشو تھا ہو سکتا ہے وہ سیو پی ڈی ہے ڈیفرنٹ کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو نورمل لائف کی طرف لے کر آنے ٹھیک ہے تو پلمونری ریہابلیٹیشن کیا ہوتی ہے یہ ہمارا پاسٹ کا کوئیسٹن ہے ٹھیک ہے جس میں انہوں نے پوچھا ہے اس کی ڈیفرنیشن پوچھی ہے اس کی ڈیفرنیشن آپ گھر سے پڑھیں ملٹی ڈیسپلنری کانٹینیوم اور سرویسز ڈیریکٹی ٹو پرسن وید پلمونری ڈیزیزز اور دیر فیاملیز ٹھیک ہے سب سے پہلے اتنا آپ سمجھیں کہ ملٹی ڈیسپلنری کانٹینیوم کیا ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ جو ڈیفرنٹ ڈیسپلنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ صرف ایک بندہ یہ نہیں کر آرہا ڈیفرنٹ ڈیسپلنز لائک نیوٹریشن والے ہیں ڈیفرنٹ ڈیسپلنز جو ہوتے ہیں وہ ملکے سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں پرسن کو جس کو پلمونری ڈیزیز ہوئی ہے اور ان کی فیاملی کو ٹھیک ہے یوڈیلی بائن انٹر ڈیسپلنری ٹیم کیسے دیتے ہیں کہ انٹر ڈیسپلنری ٹیم بناتے ہیں کہ سارے ڈیسپلنز ملکے ایک ٹیم بناتے ہیں سپیشلس کی with the goal of achieving and maintaining the individual's maximum level of independence and functioning in the community کہ جو بندہ جس کو issue ہوا تھا پلمونری اس کو آپ کا ہمارا goal کیا ہے یہ کرانے کا کہ maintain کرنا ہے achieve کرنا ہے maintain کرنا ہے maximum level of independence کہ وہ بندہ کسی پر dependent نہ ہو اس کو independent کرانا ہے اور اس کی functioning improve کرنی ہے اپنی community کے اندر یہ definition اور consequences پاس پر کا question ہے تو consequences of respiratory disease کیا ہو سکتے ہیں کہ peripheral muscle dysfunction peripheral muscles کا dysfunction ہو سکتا ہے respiratory muscles اب جو بندہ آپ کے پاس آئے گا نہ rehab کے لئے اس کو پہلے کیا کیا issue ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں peripheral muscles کا dysfunction ہو سکتا ہے respiratory muscles کا nutritional abnormalities cardiac impairment skeletal disease sensory defects اور psychosocial ٹھیک ہے کہ دیکھیں multi جو اس کے systems ہیں وہ involved ہوئے گئے ہیں کہ اس کے peripheral muscles involved ہیں skeletal disease کوئی ہو سکتے ہیں یا ٹھیک ہے respiratory muscles ہیں nutrition میں issue ہے جب respiration کا issue ہوتا ہے تو heart کا بھی mostly آ جاتا ہے تو cardiac impairment ہے psychological effects آ جاتے ہیں social dysfunction ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے اس کی definition اور یہ past paper کا question ہے consequences اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد mechanism for these morbidities یہ کیوں ہوئی تھی یہ جو diseases ہیں deconditioning کے وجہ سے ٹھیک ہے وہ بندہ hospitalized رہا ہے یا bedridden رہا ہے اس کے وجہ سے deconditioning ہویا اس کے وجہ سے malnutrition کھانا وغیرہ نہیں کھایا ہو سکتا ہے وہ ICU میں تھا تو malnutrition کی وجہ سے ہوتے ہیں effect of hypoxemia steroid myopathy اور ICU neuropathy آپ کو بتا ہے steroids دیے جاتے ہیں اسی condition میں تو steroids جو ہوتے ہیں اس کے وجہ سے آپ کے muscles جو ہوتے ہیں وہ damage ہوتے ہیں proteins ان کی damage ہوتے ہیں myopathy ہو جاتی ہے تو ہم نے کہا skeletal diseases جو آپ کے peripheral muscles affect ہوتے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں steroid myopathy ہو سکتی ICU neuropathy ہو سکتی ہے hyper inflation ہو سکتی ہے diaphragmatic fatigue کی وجہ سے psychosocial dysfunction from kis وجہ سے anxiety ہوتی ہے guilt dependency or sleep disturbance کے یہ سارے چیزیں جو اس کے ذہن میں ہیں کہ میں dependent ہو گیا ہوں اب میں شاید سارے زندگی ایسا رہوں گا اس طرح کی چیزیں اس کو anxiety guilt اور dependency وغیرہ جو ہیں اس کو psychosocial dysfunction cause کرتی ہیں تو یہ سارے چیزیں یہ جو issues ہیں اس کی وجہ سے آپ کو یہ consequences phase کرنا پڑتے ہیں جس کو pulmonary issue ہے تو ہم نے سب کو ٹھیک کرنا rehab program کیا ہے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا normal کی طرف لے کے اب ہمارے goals کیوں کرا رہے ہیں pulmonary rehabilitation aims to reduce symptoms decrease disability increase participation in physical and social activities and improve overall quality of life کہ جو symptoms آ رہے ہیں کم سے کم کریں وہ disable ہے تو اس کو کم سے کم کریں کہ disable نہ رہے وہ اپنا کام خود کر سکے independent ہو جائے اس کا participation social and physical activities میں بڑھائیں ٹھیک ہے اس کی overall quality of life کو improve کر نا ہے اس کے بعد these goals are achieved through patient and family education exercise training psychosocial intervention and assessment of outcomes یہ goals آپ نے achieve کیسے کرنے ہے کہ patient and family کی education ہونا ضروری ہے exercise training کھراتے ہیں پھر اس میں psychosocial intervention بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر بندہ mentally prepared نہیں ہوگا motivation نہیں ہے تو ہم نے اس کو normal کی طرف لے کہ motivation ضروری ہے اور outcomes کو assess کرتے رہنے interventions are geared towards the individual problems of each patient and administered by the multi disciplinary team ہوتا کہ جو آپ نے interventions بنانی ہے وہ ہر بندی کی اپنی problem کے according set کرنی ہے اور آپ کو بتا یہ کام کر کون رہا ہوتا ہے multi disciplinary team ہوتی ہے وہ کرتی ہے اب رہا پروگرام کا structure انہوں نے دکھایا ہے کہ common goals کیا ہوتے ہیں ریسپاریٹی infections کو کنٹرول کرنا ہم نے پیچھے سے جو یہاں goals پڑے ہیں اس کو improve کر کے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کہ symptoms کم کرنا ہے تو ریسپاریٹی infections کو کنٹرول کرنا ہے airway manage کرنا ہے جو جو جڈ سے چیز ختم کرنی ہے پہلے اگر کوئی infection ہے اس کو کنٹرول کریں وہ ہو جائے گا پھر airway manage کریں کہ ہم بندہ ٹھیک سے لے سکے جب airway manage ہو گیا ہے اس کی ventilation اور cardiac status جو ہے اس پہ فوکس کریں کہ اس کی ventilation improved ہے اس کا cardiac status normal ہے جب یہ ہو گیا اس کو پھر چلنے پھرنے کی طرف لے گیا ہم ambulation کرائیں اور other physical activities کے طرف لے گیا جب یہ چیز اس کے لئے normalize ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے اوبرال medical costs کم کرنے کی کوشش کرنے ہے کہ اس کے چکر کم لگ ہے اگر وہ hospitalized ہے تو اس کی hospitalization period کو کم کرنا ہے psychosocial support دینی ہے occupational retraining کرنی ہے جہاں کام کرتا ہے جہاں بیٹھتا ہے رہتا کیسے اس نے کرنا ہے اس کے occupation جو ہے اس پیشنٹ کی کانسلنگ سپورٹ ایمپورٹن ہے ایسپاریٹری انفیکشن کو کنٹرول کرنا ایمپورٹن ہے ٹھیک ہے تو exclusion criteria جو لوگ نہیں کر سکتے participate اس رہاب پروگرام میں وہ پیشنٹ جن کو orthopedic یا neurological ڈیس ڈیس ٹھیک ہے جو بندہ چالے نہیں سکتا mobility نہیں کر سکتا تو وہ کیسے normal life کی طرف آئے گا ٹھیک ہے تو وہ کیسے independent ہو گا مطلب ہمارا تو کام ہے نا کہ لوگوں کے درمیان جیسے باقی لوگ رہتے ہیں ویسے رہے تو ہمارا pulmonary بندہ جب آپ کی بات سمجھے گئی نہیں آپ کی بات مان نہیں سکتا اس میں اتنی ability نہیں ہے ٹھیک ہے psychology وہ بندہ normal نہیں ہے تو آپ اس کو کرا سکتا تو یہ لوگ excluded ہیں ٹھیک ہے اب benefits کیا ہوں گے آپ کو pulmonary رہاب کرانے کے اس بندے کی ایکسرسائز کی capacity increase کر جائے گی intensity of disney جو ہے وہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے کہ پہلے اگر پرس کریں ایکسرسائز کرتا تھا تو کرتے ہی اس کو disney آتا یا بات کرتے disney آتا تو اب رہاب پروگرام سے disney جو intensity ہے وہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد health related quality of life ہے وہ آپ improve ہو جائے گی reduce hospitalization ہو جائے گی اور reduce anxiety depression ہو جائے گا جو چیزیں ہم چاہتے improve ہوں ایکسرسائز capacity disney quality of life hospitalization کا period ہم نے کم کرنا تھا وہ ہو گیا anxiety depression کم بینیفیٹس ایکسٹینڈ ویل بیونڈ امیڈیٹ پیرید اف ٹرین ٹھیک ہے بینیفیٹس ایسے نہیں ہیں کہ ٹرین نگ کے کچھ دیر تک رہیں گے اس کے بعد جائیں گے آپ کے فائدہ من دون گے اس کے بعد پیشنٹ کی سیلیکشن آپ نے کیسے کرنی ہے دیکھیں اس کو کو آجاتا ہے چائز کو ڈجیز ڈجیز ڈجی 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 ہے ایکسکلوجن کرائیٹیریہ والے نکال گے ٹھیک ہے تو وہ پیشنٹ ہم رکھ لیں گے سیو پیڈی والوں کے لیے بیسٹ ہے یہ ریہا پروگرام ٹھیک ہے ان کے فٹیگ دسنیاں یہ جو سمٹم زیادہ ہیں ان سارے امپروو ہوگے اب سٹرکچر کیا ہوتا ہے آپ کے پرمانی ریہا پروگرام سب سے پہلے پیشنٹ ایوالویشن ہاتی ہے اس میں اب آپ نے پیشنٹ سیلیکٹ کر لیا اب اس کو ایوالویٹ کیسے کرنا ہے کہ بھئی آیا یہ ہمارے کریٹیریہ پر پورا ہوتارتا ہے اگر نہیں اس کی ہسٹری لیں کمپلیٹ پھر فیزیکل اگزامینیشن کریں پھر اس کے ریڈیو گرافز وگرہ کرا لیں سی بی سی کرا لیں ای سی دی کرا لیں پھر پرمانری فنکشن ٹیسٹ کرائیں اس کے ٹھیک ہے آپ جو پود ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں ایکسرسائیز ایوالویشن یہ ساری چیزیں آپ نے ٹیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد انڈیکیشنز اور کانٹر انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے کن لوگوں میں کرنا ہے کن میں نہیں وہی بات انڈیکیشنز اور سی او پیڈی والے سیمٹوماتک پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں برونکیال ایسٹما یا برونکیال ایسٹما والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کمبائنڈ اوپسٹرکٹیو اور رسٹرکٹیو انٹیلیٹری ڈیفیکٹس والے بندے کر سکتے ہیں پیشنٹس with chronic mucociliary clearance problems یعنی جن کے میوکس کا problem ہوتا ہے جن کے چیسٹ میں میوکس جو ہوتا ہے وہ chronic ہو گیا ہے وہ ان کی باہر نہیں نکلتا یا جو بھی ہے لنگز کے اندر تو یہ problem chronic ہو گئی ہے ٹھیک ہے لنگز میں جمع ہوا ہوا ہے تو اس کے لئے چیسٹ فیزیو تھیرپی اور ادھر پروگرامز ہوتے ہیں وہ اس کو use کرتے ہیں پیشنٹ جن کے ایکسرسائز لیمیٹیشنز ہوتی ہیں سیور ڈسنیا ہو جاتا اس کوئی ایکسرسائز پروفارم نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے لئے اب کونٹرائنڈیکیشنز جو ہوتی ہیں کہ کون کون لوگ نہیں کر پاتے وہ یہ ہے کارڈیو ویسکولر انسٹیبلیٹی ہم نے پہلے کارڈیو ویسکولر ایشو ہے ایم آئی ہے کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے وہ پہلے کارڈیو پروگرام میں جائیں پھر اس کے بعد ان کو بل موری کے طرف آئیں گے تو کارڈیو ویسکولر انسٹیبلیٹی والے پیشنٹس اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ملیگننٹ نیو پلازم والے جن کو پہلے نیو پلازم ہے اور ملیگننٹ ہے تو پھر ان کو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھے رہا تو ان کو آپ نہیں یوز کرتے اس کے بعد پیشنٹ سیور آرثرائٹس اور نیورو مسکولر ابنورمالٹیز کے بندے مووی نہیں کر پاتے تو ان کو آپ کیسے کرائیں گے تو آرثرائٹس اگر سیور ہے نیورو مسکولر ابنورمالٹیز ہیں تو یہ پہلے فیزیکل تھیرپی کرائیں اس کے بعد اب اس ریحاب پروگرام کے اندر ہیں تو اس کے بعد پروگرام ڈیزائن دو طرح کی ہوتے ہیں اوپن اینڈیڈ ہوتا ہے کلوز ڈیزائن ہوتا ہے اوپن اینڈیڈ میں ہوتا ہے بندہ جب تک اس کے سارے جو آپ نے گولز رکھے ہیں اب تک وہ پورے نہیں ہوتے تب تک وہ اس پروگرام کا حصہ رہے گا کلوز ڈیزائن ہوتا ہے کلوز ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہم نے ٹائم رکھا ہوتا ہے فرض کریں چار مہینے کا ڈیوریشن ہے اس کے اندر یہ سارے گولز پورے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس اس کے اس میں جو کلاسز ہوتی ہیں ون ٹو تھری ٹائمز پر ویک رکھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور چھے سے سولہ ویکس یعنی کہ کوئی چار مہینے تک اس پیسیفک پیریڈ اس کو بتا دیتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہوگا ٹھیک ہے اتنی کلاسز آپ لیں گے اس کے بعد آپ ٹھیک ہیں یہ کلوز ڈیزائن ہوتا ہے اوپن اینڈ میں جو ہوتا ہے اس میں جتنا ٹائم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک آئے گا اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ اس اس طرح اس کو سیٹ کرتے ہیں کہ ایک پروگرام ہے ریہاب کا تو ایڈوکیشن پہلے کرنے کہ ویلکم وغیرہ جو کرنا ہے پہلے پانچ دو گھنٹے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویلکم وغیرہ کرنے میں ملنے ملنے میں ساری ٹیم سے ملانے میں پانچ منٹ زیادہ کریں اس کے بعد اپنے پروگرام ڈائریز کے پاسٹ ویک کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ بندہ جو کرتا آیا ہے یہ سارا ریویو کرنا ہے آپ نے بیس منٹ کے اندر اس کے بعد ایڈوکیشنل ٹاپک اس کو سکھانا ہے کاؤنسلنگ وغیرہ جو کرنے ہیں وہ بیس منٹ کے اندر کرنے ہیں question answer جو کرنے ہیں وہ پندرہ منٹ کے اندر کریں then physical reconditioning میں اس کو physical activity اور reconditioning activities جو بھی آپ نے کرانی ہے وہ 45 منٹ میں کرائیں اور individual goal setting اور session summary کے جو آج کی ہے وہ ساری summary اور goal setting وغیرہ وہ پندرہ منٹ میں کریں overall دو گھنٹے کا session ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد physical reconditioning آ جاتی ہے physical reconditioning میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے exercise prescribe کرنی ہوتا ہے exercise prescribe آپ کیسے کریں گے اس کے target heart rate جو ہے اس کے according آپ اسے کیا کریں گے اسے exercise یا اسے آپ کو stress test وغیرہ کروا لیں گے اسے کیا ہوگا کہ آپ کو اس کا maximum heart rate مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے according جو ہے اس کا exercise آپ نے پھر prescribe کرنی ہے جس میں اس کا heart rate ہے وہ maximum resting سے 20 beats per minute انگریز ہو ٹھیک ہے تو initial target heart rate اس طرح set کرنا ہے پھر آج سارہ اس طرح improve ہوتا جائے گا then physical reconditioning آ جاتی ہے physical reconditioning اس کا second part ہے exercise prescription includes کہ جب آپ نے exercise prescribe کرنی ہے تو وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی کہ lower extremity aerobics ٹھیک ہے upper extremity aerobics اس کے علاوہ walking کرانی ہوتی ہے 6 سے 12 minute کی ventilatory muscles کی training کرانی ہوتی ہے progressive resistance آج سارہ دیتے ہیں اب educational component میں آ رہت ہے کہ آپ نے اس کو respiratory structure بتانا ہے کہ یہ normal structure ہے اس کا کام یہ ہے یہ pathology ہوئی بھی ہے اس وقت اس میں ٹھیک ہے breathing control سکھانی ہے کہ breathing آپ نے کیسے اپنی control کرنی ہے relaxation کیسے کرنی ہے stress manage کیسے کرنا ہے یہ سارے چیزیں اس کو ہم نے سکھانی ہے exercise کی techniques بتانی ہے personal routines کہ جو جو چیزیں اسے بتانے والی ہیں وہ educational component میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہر چیز سکھانی ہے اس کے بعد bronchial hygiene کی techniques بتائیں گے home oxygen and aerosol therapy جو آپ oxygen وغیرہ اگر گھر میں اسے use کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ سارا اس کو سکھائیں گے medications کیسے use کرنی ہے کتنی کرنی ہے کیا dose لینی ہے کس time لینی ہے ساری چیزیں اس کو بتاتے جانا ہے dietary guidelines ڈیری creation and vocational counseling آ جاتی ہے then education میں آپ نے encourage کرنا ہے کہ بھئی active participation کرو جو بھی کم ہو رہا ہے active participation کرو ٹھیک ہے جتنا تم سے ہوتا اتنا کرو better understanding of disease اس کو بتانی ہے کہ اگر اس کو disease کا پتہ ہی نہیں ہے میرے میں کیا issue ہوا ہے اگر اس کو disease کی understanding نہیں ہے وہ اس کو ڈیہاب جو ہے وہ پروپر نہیں کر پائے گا اس کو کوپ آپ کیسے کرے گا اس کو جب پتہ ہی نہیں ہے وہ کس چیز سے ڈیل کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے compliance improve کرانی ہوتی ہے medication اور other therapies میں کیا ہے کہ اس کو medication کی ڈیپ بتانی ہے کونسی medicine آپ لے رہے ہیں اس کا action کیا adverse effect کیا ہے کتنی ڈورز لینی ہے proper use کیا ہے اگر inhalation کوئی medication لے رہا ہے inhalation سے اس کو بتائیں کیسے اس کو کرنا ہے use کرنا ہے instruction دے inhaler technique جو ہوتی ہے کہ inhaler اگر وہ use کر رہا ہے اس کو کیسے use کرنا بتائیں اگر oxygen اس نے use کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے یہ سارا کچھ اس کو بتانا ہے then psychosocial intervention میں آ رہا ہے کہ اس کی anxiety depression difficulties coping with chronic disease یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اس کو cope up کرانا ہے ٹھیک ہے اب یہ psychosocial آ گیا ہے کہ اس کا psychology اس کو anxiety ہوتی ہے اس کو depression ہوتا ہے وہ اپنی chronic disease سے cope up نہیں کر پا رہا ہوتا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو cope up کرانا سکھانا ہے اس کو motivation دینی ہے اس کی anxiety اس کا depression ختم ہو کہ بھئی یہ کوئی ایسی condition نہیں ہے کہ تم independent نہیں ہو پاؤ گے ٹھیک ہے تم ہو جاؤ گے تو اس سے اس کا motivation وہ increase ہوگی اور وہ کوئی بھی کام آپ کے ساتھ actively اس میں participate کرے گا بھائی ہے ڈیوکیشن آپ نے کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اسٹریس کو کیسے مینج کرنا ریلاکس کیسے رکھنا بڑی کو تو یہ سارے چیزیں آ جاتی اس میں اس کے بعد چیسٹ فیزیکل تیرپی کریں پرس لیپ بریدنگ اس کو بتائیں پرس لیپ بریدنگ سے کیا ہوگا کہ اس کا جو ڈائنامیک ایئر وے کا کلاپس ہونے موومنٹ کے دوران ایئر وے کلاپس ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کام ہو جائیں کیونکہ پہلے سے ہی لنگس جو ہیں وہ ڈیزیز کنڈیشن میں ہیں تو کلاپس ہونے کے چانسز ہیں تو پرس لیپ بریدنگ اس کو سکھائیں پوسٹر ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں کہ اگر تمہیں اگر ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے سانس لینے میں تو آگے کی طرف تھوڑا جھکے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا ڈائفرام ہے اس کو زیادہ زیادہ ایریاں مل جائے گا جو آپ کے ابڈومنال کونٹینڈ ہوں شیفٹ ہو جائیں گے تو اس سے ایزیلی آپ نہ انہیل کرتا ہوگا آپ کا ڈائیامیٹر جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا لانگیٹیوڈینا ڈین ڈائفرامیٹک بریدنگ ہوتی ہے ڈائفرامیٹک جن لوگوں میں ایر ٹرپنگ ہوتی ہے ہائپر انفلیشن کے کیسیز ہوتے ہیں ان میں جو ڈائفرامیٹک بریدنگ ہے اس سے کیا آگا اور یہ جو ایر ٹرپ ہو رہی ہے یہ باہر نکل جائے گا تو یہ ٹکنیک اس کو سکھانی ہے پوسٹرل ڈرینیج جو ہے کہ اگر کسی بندے میں 30 سی سی پر 24 آرز 30 سی سی سے زیادہ میوکس پروڈیوز ہو رہا ہے تو اس کو کفنگ ٹکنیک سکھانی ہے کہ بھئی اس کو کف کے تھو نکالو اس سے کم جو ہے وہ برداشت ہو جائے گا وہ کھہر ہے ٹھیک ہے وہ نکل جائے گا سیلیاز ہوتے ہیں وہ کلیر کر دیتے ہیں لیکن جو جن لوگوں میں نہیں وہ پا رہا 30 سی سی سے زیادہ میوکس پروڈیوز ہو رہا ہے then اس کو کفنگ سے نکالیں then nutritional assessment ہوتی ہے کہ ڈائیٹ بہت امپورٹنٹ ہے ڈائیٹ ہسٹری بی ایم آئے وغیرہ ڈائیٹ دیکھ لیں 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 لیں چاہیے COPD میں کیا ہوتا ہے ورک آف و بری دنگ انکریز ہو جاتا ہے ورک آف و بری دنگ زیادہ ہے آپ کے مسل کو زیادہ اینرجی چاہیے اور جب آپ کی ڈائیٹ کم ہے تو انرجی کم ہوگی اور آپ کی مستدر ہوتے 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 مسل کو تقریباً ٹین ٹائمز مور ٹھیک ہوتے ٹھیک ہوتے جب کسی بندے کو COPD ہے تو زیادہ اس لئے جو ہے اس کی ہلتھ کو improve کرنے میں help out کرائے گی اور chest infections وغیرہ سے اس کو بچائے گی then general dietary advice یہ ہی ہے کہ variety of foods کھائیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو limit کر دیں خود کو variety of foods کھائیں salt intake ذرا کام لیں ٹھیک ہے fluids زیادہ سے زیادہ لیں پانی چھے سے آٹھ glasses لیں include high fiber food کھائیں ٹھیک ہے vegetables fruits whole grain foods آپ کو بتا ہے high fiber foods کیا ہوتے ہیں then eat several small meals کہ زیادہ کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا نا اس سے issue ہو سکتا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں ٹھیک ہے کہ زیادہ بار کھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں کہ آپ کا جی آئی ٹی جو ہے ایک دم سے پھول نہ ہو جائے آپ کی cardic output پھر increase کرنا پڑے ہو جائے گی تو پھر اس کے بلے سے issue آتے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں یہ general advice is اندین اس کا بی ایم آئی چیک کر لیں بھی ہم آئے آپ کیسے چیک کرتے ہیں کہ اس کا weight by height square ہوتا ہے اس طرح چیک کر لیں اگر اس کا underweight ہوگا 16 سے 19 تک آئے گا تو underweight ہے 20 to 25 normal ہوتا ہے 26 سے 30 تک overweight 31 سے اوپر جو ہوگا وہ obese ہوگا اب اگر بندہ underweight ہے تو اس کے لئے کہ advice ہوگی اس کو کہنا ہے regular meals رہنی ہے اور snacks snacks ہوتا ہے کہ meals کے علاوہ ادھر ادھر کی چیزیں کھاتے پیتے رہو ٹھیک ہے ان لوگوں کہنا ہے کہ بھئی کھاتے پیتے رہو ٹھیک ہے آپ anything جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کو کھاؤ ٹھیک ہے small plate میں کھاؤ کہ بھئی بھر کے نہیں کھانا ایک دم سے آپ نے پیٹ نہیں بھڑنا یہ بات اپنے پہلے بھی بتائی اور دوسرا آپ نے آپ کو vegetable اور salad وغیرہ سے پیٹ بھڑ لیا fizzy drinks وغیرہ لے لی یہ نہیں کرنا آپ نے باقی چیزیں بھی کھاؤ ٹھیک ہے صرف vegetable پتلے ہونے والے لوگ کھاتے نا salads اور سبزیاں یہ چیزیں تو ہم نے پتلے پہلے ہی پتلے ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو آپ نے کہنا ہے کہ باقی چیزیں بھی کھاؤ سپ نارشنگ high energy fluids جو ہوتے ہیں milk hot chocolate milkshakes یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ پیئیں short walk کر لیا اگر اسے آپ کی بھوک بڑھ جائے بڑھ جائے کھانا کھانے سے پہلے تو آپ بھوک بڑھ جائے زیادہ کھانا کھا سکیں گے اس کے بعد shortness of breath while eating آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو issues تو سارے lungs کے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ڈسنیاں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ slowly کھاؤ ٹھیک ہے کھانا وہ کھاؤ جو آپ easily چبا سکتے ہو ٹھیک ہے softer foods کھاؤ پان سے چھے small meals لے لو ٹھیک ہے ایک دم سے آپ زیادہ زیادہ نہیں کھالو ٹھیک ہے یہ کہ دو ٹائم ہی کھانا میں نے ٹین ٹائم ہی کھانا بھی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہوں یعنی زیادہ بار کھالو لیکن کم کم کھاؤ اور while sitting آپ بیٹھتے ہوئے کھاؤ اور بیٹھ کے کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ pressure جو ہے وہ آپ کے lungs پہ کم ہو جاتا ہے اور آپ کی respiration پہ اتنا افیکٹ نہیں ہوتا تو یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے تو بیٹھ کے کھانا چاہیے اس کے بعد nutritional supplements ہیں nutritional supplements میں کیا ہے کہ آپ اگر اس بندے کو فائزہ نہیں بہنچ جاؤ سے تو وہ supplements لے ٹھیک ہے supplements میں compliance اور build up انہوں نے بتایا کہ یہ over the counter مل جاتے ہیں اور بھی چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کو prescribe کرا سکتے ہو ٹھیک ہے وہ لیں اس کے علاوہ different flavors میں اس کو use کر لیں اگر آپ ایسے نہیں پی سکتے تو یا کھال سکتے اس کے علاوہ آپ recipes different recipes میں مل جاتے ہیں nutritional like milk pudding میں مل جائے گا ice cream میں custard میں اس کے بعد dietary advice اگر آپ overweight ہیں تو overweight والوں کو کیا کہنا ہے کہ بھئی آپ کی کیوں ہوا ہے overweight کے energy intake فور سے ان کی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے فور سے زیادہ energy لی ہوئی ہے ٹھیک ہے exercise tolerance پھر اس کی کم ہو جائے گی ان کی ٹھیک ہے کہ جو overweight بندہ ہے وہ exercise زیادہ برداشت میں نہیں کر پائے گا اور steroid use کرنے کے لئے سے بندہ overweight ہو جاتا ہے تو extra weight جو ہے اس کی وجہ سے heart کا اوپر workload زیادہ ہو جاتا ہے تو issue ہوتا ہے respiration میں excess fat جو ہے abdominal area میں وہ بھی lungs کو expand ہونے نہیں دے دی تو issue کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ starchy food کھاؤ starchy food آپ کو باتا ہے grains ہوتی ہے bread ہوتی ہے اور wheat وغیرہ corn اور یہ چیزیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہر meal کے اندر starchy food کو include کرنا ہے ٹھیک ہے یہ main source of آپ کا energy ہونا چاہیے اور whole meal whole wheat varieties آپ choose کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ myth ہے کہ اس کے ویلے سے بندہ موٹا ہوتا ہے سن نہیں ہے starchy foods ضرور کھائیں موٹے بندے اور fruit اور vegetables یہ وہ بندے ہیں جن کو COPD ہے ٹھیک ہے باقی بندے بھی اس میں سے help out کر لے سکتے ہیں help لے سکتے ہیں لیکن یہ نہ سوچے گا کہ یہ سارے موٹے بندوں کے لئے ہیں کیونکہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کتنے ہی کھانی ہیں ڈوزز آپ تو پیٹ بھر کے بھی کھالو آپ کو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے لئے اس کو serious نہیں لینا یہ rehab program کا حصہ ہے یہ COPD والے بندے ہیں تو fruits اور vegetables ان کو کہنا ہے جن میں وائٹمانز اور rich انگو آپ کو بتا ہے کہ وائٹمانز اور منرلز بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کو infection سے بچاتی ہیں تو آپ یہ زیادہ سے زیادہ لیں فریش لیں، فروزن لیں، کینڈ لیں، ڈرائیڈ لیں کوئی بھی لیں لیکن 5 portions پر دیں اپنے ضرور لینے اس کے بعد میٹ، فش اور آلٹرنیٹیوز ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بس کہتے ہیں کہ salad کھانے سے بندہ پتلا ہوتا ہے لیکن نہیں یہ بھی موٹے ہیں میٹ، فش ہر چیز انہوں نے کہا ہے کہ آپ یوز کرو، پروٹین اسے ملتی ہے وائٹمانز ملتے ہیں، منرلز ملتے ہیں ٹو سرونس پار ڈیز کو ریکمینڈڈ ہے یہ اور لیکن آپ نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا روش نہیں کرنا، ہیلڈیر کوکنگ میتھڈز یوز کریں، لین میٹ یوز کریں، ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو فیٹ اور سکین ہوتی ہے اس کو ریموو کر دیں پھر آپ اس کو یوز کریں ملک اور ڈیری پروڈکٹس ضرور چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو کلشم کی ضرورت ہے پروٹین ملتی ہے، یہاں سے 3 سرونس پار ڈیز کو یوز کریں، سیمی سکینڈ ملک یوز کریں، فل کریم ملک یوز نہ کریں، لہ فیٹ چیزز یوز کریں، ٹھیک ہے لہ فیٹ یوگرٹس یوز کریں جو لوگ لانگ ٹم سٹیروائٹس میں ہیں ان کی کلشم کی ڈیفیشنز ہی ہوتے ہیں ملک بغیرہ ضرور لیں شگر ڈرینکس ہوتی ہیں، یہ آپ نے لینی ہے شگر ڈرینکس نہیں لینی، شگر فری لینی ہے سویٹس اور پوڈنگس یہ جو ساری چیزیں ہوتے ہیں، چوکلٹس وغیرہ یہ آپ نے ایسا ٹریٹ کرنے کے ملتب بہت کم کبھی کبھا ہے ٹھیک ہے، اور تینڈ فروٹ نیچرل ڈیوز ریدر دن سیرف ٹھیک ہے، کہ آپ نیچرل ڈیوز والی چیزیں یوز کریں، اس کے بعد ہنٹس فور ویٹ کنٹرول انہوں نے بتائے ہیں، ویٹ کنٹرول آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو ذہن میں سوچیں کہ بینیفٹس کے ہیں ٹھیک ہے، ہلڈیئر چینجز اپنی ڈائیٹ کے اندر لے کے آئیں اپنی پلیٹ جو بھی ہے آپ نے اپنا پیڑ بھرنا ہے، زیادہ سیادہ فروٹ سے ویجیٹیبل سے ہیں، ٹھیک ہے ریگولر میلز لیں، یہ نہیں ہے کھانا پینہ بند کر دینا، یا لیسٹک اچیو بھل گو سیٹ کریں ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو لوس کرنا ہے ایک ہفتے کے اندر یا ٹو ایلوز کرنا ہے ایک دم سے آپ بلکل کھانا بھی نہ بند نہیں کرو گے ٹھیک ہے، فوڈ ڈائیری رکھو اپنا جو ہے، فوڈ ریڈیوز کرو سائکو سوچل بہیورل کمپوننٹ آ جاتا ہے، ایموشنل ڈرس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے انگزائیٹی کو کنٹرول کرنے کے لئے ایکسپرٹس وغیرہ ہوتا ہے، سٹافنگ میں ہوتا ہے کہ سٹاف میں کیا کیا لوگ ہونے چاہیے پہلے ان کو ہائر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ملٹی ڈسپلنری ہے، you know that ٹھیک ہے، تو اس میں ڈیفرنٹ ڈسپلنس کے لوگ آ رہاتے ہیں لیکن وہ جو ہیں وہ سٹیفائیڈ ہونے چاہیے بیسیک اور ایڈوانس لائف سپورٹ میں، ٹکنیکس میں اب اس میں کیا کیا بندے آتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کلینیکل نیوٹریشنسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہے، فیزیولوجسٹ ہے، سوشل ورکر ہے اور فیزیو تھارپسٹ ہے، اککیپیشنل تھارپسٹ ہے، ایسپاریٹری تھارپسٹ ہے، نرس، تو یہ سارے بندے ملکے ایک ٹین بنا رہے ہیں ہم نے اسی لئے کہا یہ ملٹی ڈسپلنری ہے اس کے بعد فسیلیٹیز جو ہوتی ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بندے کے لئے ایسی ٹو ریچ ہوں اسیسیبل ہوں ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جہاں فسیلیٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں وہ اپنے ٹرانسپورٹ کے لئے اسیسیبل ہوں پارکنگ ہوں موجود وہاں پہ روم جو ہوتے ہیں وہ سپیشیس ہوں کمفرٹیبل ہوں، لائٹننگ ہوں روم جو ہوتا ہے، کاؤنسلنگ پارکنگ کے لئے وہ سپریٹ ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے کلاس کا ٹائم جو ہے وہ بندے آپ نے دیکھنا ہے پیشنٹ کے لئے جو کنمینیٹ ہے اس کے قرنگ آپ کلاس ٹائم سیٹ کرو ٹھیک ہے ٹرافک پیٹنس باس کا کیا سکیجول ہے اور جو بھی رائیڈز وغیرہ کس ٹائم ہوتے ہیں یہ سب کو مددے نظر رکھے آپ ٹائم سیٹ کریں ٹھیک ہے کلاس کا سائز جو ہوتا ہے وہ تین سے پاندھا تک رکھیں اس سے زیادہ آپ نہیں کریں اس کے بعد ایکوپمنٹ جو ہوتی ہے اس میں آپ نے ڈیفرنٹ فیزیو تھرپی ڈیفرنٹ ایکوپمنٹس ہوتی ہیں جو ریکنڈیشننگ کے لئے آپ نے ایکوپمنٹس ڈیوز کرنے ہوتی ہیں یہ سارے آپ کے پاس ہونے چاہیے سٹیشنری بائی سیکلز روئنگ ماشین پلس اوکسی میٹر انسپاریٹری ایکسپاریٹری ڈیوائیس ہوتی ہیں امرجنسی اوکسیجن موجود ہونی چاہیے اگر ضرور پڑتی ہے تو اس کے بعد فیکٹرز افیکٹنگ پلمونری ریہاب پروگرام کی کوسٹ یہ میرا نہیں کیا یہ امپورٹن ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی ریہاب پروگرام چلا رہا ہے تو اس کے پیسے کدھر کدھر لگیں گے مارکٹنگ میں لگتے ہیں پروگرام کی پروموشن میں لگتے ہیں جو بندے آپ نے رکھے ہوئے پرسونل جتنے زیادہ ہوں گے اتنے آپ کو پیسے ڈیوائیڈ ہوتے جائیں گے وہاں پہ لگیں گے پرسونل پہ ڈیپینڈ کرے گا دوسرا سپیس اور یوٹیلیٹی آپ جہاں پہ رہ رہے ہو وہاں کا کرایا بھی دینا ہوتا ہے اس کو ہائر کرنے کے لئے اس کو لینے کے لئے آپ کو ایکسپینسز لگتے ہیں یوٹیلیٹی وہاں کے دینے ہوتے ہیں آڈیو ویجوال جو آپ کروگے ایکسرسائز جو کرانے کے لئے چیزیں چاہیے مونیٹرنگ ایکوپمنٹس پہ پیسے لگیں گے پرڈکشن اور ڈیپلیکیٹ اوپ کورس مٹیریلز ٹھیک ہے جو آپ نے کورسوں چیزیں سکھانی ہیں اس کے لئے آپ نے پہلے نوٹس وغیرہ بنانے ہوتے ہیں جنہوں کو کوپی شاپی اس پہ پیسے لگیں گے پیشنٹ کی سپلائیز پہ لگیں گے آفیس سپلائیز پہ ریفریشمنٹ پہ اس طرح کافی کچھے ہوتا رہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہے ریہا پروگرام کی آؤٹکمز آپ نے اینڈ پہ جو ہے آپ نے چیک کرنی ہے کیا آؤٹکمز ہیں ایکسرسائز ٹولرنس چیک کریں اس کی واکنگ ڈسٹنس جو آپ واکنگ ڈسٹنس آپ نے کر رہے تھے ہیں چھے سے بارہ منٹ اس کو واک کرا رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ پہلے آپ نے اس کو واک کراتے تھے تو کیا چینجز تھے آپ واک کراتے ہیں پولمون اڈریا ایکسرسائز ٹیس ٹیس کریں پہلے بھی کرائے تھے آپ نے موسٹر دیکھیں اس کی ایکسرسائز کی پرفارمنس دیکھیں کوئی وینٹی لیٹری مسجل جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پرفارمنس امپروب ہو رہی ہے یعنی انشورٹ آپ جو جو کرا رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے اس کی امپرویمنٹ آرہی یعنی آؤٹکم بھائی ہے نا ٹھیک ہے اس کے برائے سے ڈسنیا جو ہیں آدھر سمٹمز کاف سپورٹم پرڈاکشن ویزن یہ سارا کم ہو رہا ہے یعنی اگر آپ ویٹ لاز کرا رہے ہو یا گین کرا رہے ہو وہ دیکھا ہوا ہے یعنی سائیکلواجیکل ٹیسٹ چیک کریں ٹیسٹ وغیرہ کرائیں ادھر چینجز ایڈیلز وغیرہ کر پا رہا ہے یعنی پوست پروگرام فالو اپ کوئیسٹین ایر منا لیں وہ دیکھیں وہ فیل کرائیں اس کے بعد اس سے نوالیج ٹیسٹ وغیرہ بھی لے لیں پری پروگرام پوچھیں پوست پروگرام پوچھیں کیا اس کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے دن کومپلائنس دیکھیں کہ اس کا رہا پروگرام کے ساتھ اس کی ایمپروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ریسپاریٹی اگزاسربیشن جو ہوتی ہے وہ اس کی فریکونسی اور ڈیوریشن جو ہے اب جو ہے وہ ایمپروو ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اب اتنی جلدی جو ہے وہ زیادہ اگزاسربیشن نہیں ہو جائے گی چیزیں اس کے بعد ہسپیٹالائزیشن کا ڈیوریشن جو ہے اس کو کم سے کم کریں ڈیپارٹمنٹ وزیٹ کو ہے ہستہ ہستہ آپ نے اس کو فریکونسی اس کو مانیج کرنا ہے پرڈکٹیو ایمپلائیمنٹ جو ہے اس کو ریٹرن کے طرف لے کے آنے کہ اس کو اپنی نورمل لائف کی طرف لے کے آنا ٹھیک ہے یہ ساری آؤٹکمز آپ نے میئر کرنی ہے آخری چیز یہ ہے کہ اس کے وجہ سے کچھ ہیزرڈ بھی ہو سکتے ہیں کارڈیو بیسکلر ابنورمالٹیز آ سکتی ہیں اس بندے میں مسکولر ابنورمالٹیز آ سکتی ہیں مسلینیس آ سکتی ہیں مسلینیس میں کیا ہے ایکسرسائز انڈیوز دیستما ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھ لوگوں میں ہوتا ہے ہائپو گلیسیمیا ہو سکتا ہے ایکسرسائز دوران ڈیائیڈریشن ہو جائے تو یہ سارے ایشیوز آ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ لیکچر ختم ہو جاتا ہے یہ لمبا بھی تھا اور یہ امپورٹنٹ تھا ٹھیک ہے جو سٹارٹنگ مارا پورٹسن تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے باقی جو چیزیں ہیں یہ ایک سٹوری تھی کہ نیوٹریشن مانیج کریں اس کے ہلتھ مانیج کریں یہ کریں وہ کریں تو یہ سٹوری آپ اپنے پاس سے بھی لگ سکتے ہیں آپ کو ساری چیزیں ایکزرٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی